پانی پت کے سی ایم او ڈاکٹر جیتیندر کادیان نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ لگاتار ہو رہی اکسیزن کی کمی کی سمسیا اب سماپت ہو چکی ہے پچھلے کچھ دنوں میں کورنا وائرس سے جڑے معاملوں میں کمی پائی گئی ہے انہوں نے سجھاک دیا کہ خاصی جکام بخار جیسے لیکشن ہونے پر اسٹیروائیڈ لینے سے بچیں ڈاکٹر سے پرامرش لینے کے بعد ہی دواؤں کا سیون کریں کسی بھی میڈیکل سٹور یا ڈاکٹر سے کھولی دوائی لے کر پرچہ کے لیے پریوگ نہ کریں ایسی گولیاں اگھا تک سے دو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ دن تک اسٹیروائیڈ کا پریوگ بلکل نہ کریں یہ گھا تک ثابت ہو سکتا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی پت شہر میں مریضوں کی سنکھیا میں لگاتار کمی پائی جا رہی ہے گرامیڈ چھیتر کے لیے بھی ٹیم گٹھت کی گئی ہیں جو دور ٹو دور جا کر لوگوں کا چیک اپ کریں گی مہی سندگت مریضوں کا ڈیٹا تیار کر کے ٹیسٹ کیا جائے کا علاوہ اس کے ہریادہ سرکار نے بلیک فنگس کو بھی نوٹیفائیڈ بیماری بھوشت کر دیا ہے بلیک فنگس سے سمبندت مریضوں کے لیے سبھی اسپتالوں کو ریکارڈ رکھنا ہوگا اور سرکار کو پلبد کرانا ہوگا کورونا کے اپ ڈے کورونا کے یہ حیثیو پر جنٹلی ہماری سچویشن بلکل ٹھیک ہے کورونا کے لیے ایک تو ہم نے جو پیسنٹ ایڈمیٹیڈ تھے پہ لے اکسیزن کی سمسچہ تھی تو سامانے اسپتال میں سوچار ہوئے بیستہ تھی کرنے بعد ہم نے ایک سمالکھا والا سینٹر سٹارٹ کیا تھا اپا ایک تو مو دینر ہم نے جا کے اس کے بعد شیم صاحب نیود گاتن کیا تھا بال جاتا ہوں تو آپ پر جنٹلی ہمارے پاس کوئی ایسے اکسیزن کی کمی نہیں آ رہی پھر بھی جو رورل بیک راؤنڈ کے لیے ان کے لیے کمیٹ یا گھٹیت کر رہے ہیں تو جو گھر گھر پر جائیں گیر پیسنٹوں کی سکریننگ کریں گی جس میں جلا پریشت کی طرف سے بھی ہوئیں گے ٹیچنگ سٹاپ کے ہوئے اگر ہیلتھ کا بھی ہوئے گا فیلحال جلے میں کچھ سسپیکٹڈ کیس پائے گئے ہیں جن کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں بلیک فنگس کو لے کر زیادہ پینک نہ ہو اور سبھی نیاموں کا پالن کرتے رہے ہیں